نمشکار سواغت ہے آپ سبی کا آج کے ویڈیو میں بات کریں گے ابھی کی سب سے کبیر سمسیہ مہماری کرونا وائرس کی کرونا وائرس کے لیے بچاؤ کے لیے لوگ پوچھ رہے ہیں کل سارے لوگ کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی گھرے لون اس کا ہے تو میرا جواب ہے اس میں کیا ہاں ہے اس کے لیے سرکاریں آپ کو برابر بول رہی ہیں گھر میں رہیں یہ گھرے لون اس کا ہے گھر میں رہیں ساتھی ہاتھوں کو بار بار ساف کریں اپنے آپ کو سینٹائز کریں گھر سے بہار نہ نکلیں یہ ہے اس کا گھرے لون اس کا ہے جس چیچ کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا سب سے بڑا علاج ہے اس سے بچنا مہتر یہ ایک مات روپائے ہے کرونا سے بچنے کا میں آپ کو مہابارت کا ایک پرسنگ سنانا چاہوں گا کرونا کے بسائے پر مہابارت کے ید کے بیچ کی بات ہے اپنے پتہ اسوات تھامہ کا نام آپ نے سنا ہوگا اسوات تھامہ اپنے پتہ دھوڑا چار کے دھوکے سے مارے جانے پر بہت زیادہ کروزت ہو گئے گصہ آگیا ان کو اور انہوں نے پانڈاو سنہ پر ایک بہت ہی ابھید استر جس کو نارائٹ استر کا نام دیا گیا ہے کام میں کتہ میں چھوڑ دیا انہوں نے وہ پوری سنہ کو ختم کرنے کے لیے مار دیا اس جو استر کی اس ہتھیار کی جو خاصیت تھی کہ اس کو روکنے کے لیے کسی بھی پرکار کا کوئی اپائے نہیں تھا نہ ہی کوئی کر سکتا تھا یعنی کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا ٹھیک ایسے جیسے ابھی کرونا کو کسی بھی پرکار سے آپ روک نہیں سکتے ایسے ہی یہ استر بھی تھا اس کو جو نے چھوڑ دیا اس کی ایک اور خاصیت میں بتا دوں آپ کو نارائٹ استر جو تھا جن لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہو ان کو یہ ترنت ایک ٹائپ سے آگ نکالتا تھا یہ ملنے کیا لیزر گج جو ہوتی ہے اس طرح کی ایک آگ نکالتا تھا یا آگ کی بارس کرتا تھا آگ فیکتا تھا ایجاب جس سے وہ بیقتی پورا کا پورا جلتر ختم ہو جاتا تھا ناشت ہو جاتا تھا تو نارائٹ استر اپنے آپ ایسے لوگوں کو پہچان لیتا تھا جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہو یا جو لڑ رہے ہو یا پھر جو لوگ بد میں بیچار بھی کر رہے ہو لڑنے کا یا لڑنے کے تیاری کر رہے ہو ان سبی کو یہ سویم ہی دون کر مار دیتا تھا یہ اس استر کی خاصیت تھی اس ہتھیار کی خاصیت تھی جب کرسن کو پتہ لگا کیا اسوت تھا وہ نے نارائٹ استر کا پریوک کی آئے تو کرسن نے پوری سینہ کو جو بھی ان کے ہاتھ میں سستر یا ہتھیار تھے استر سستر سبی چھوڑ دینے کا فیک دینے کا آدیز دیا اور کہا کی چپچاپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں ہاتھ جوڑ کر کے یہ آدیز دیا انہوں نے پوری سینہ کو اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ من میں ید کا بچار تھیاگ دے انہی تھا یہ ہتھیار اس کے مادیم سے ہی انہیں پہچان لے گا اور ان کو نشت کر دے گا ٹھیک سینہ نے اسی کا پریوک کیا پوری سینہ نے اس ٹائم پر بھگوان کا دھیان سری کرسن کی کہیں باتوں کو دھیان رکھتے ہوئے انہوں نے اس پریوک کو کیا نارائن استر کی ایک سمائے سیوہ تھی کچھ دن کچھ گھنٹے ہی اس میں بل رہتا تھا ہر چیز کی ایک سمائے سیوہ ہوتی ہے چاہے وہ کتری ہی بلسالی ہو کچھ سمائے میں نارائن استر اپنے آپ سمائے پھو گیا اس کا سمائے ختم ہو گیا اور وہ واپس جس کے دوارہ دیا گیا تھا یا جو بھی کچھ تھا ایک ٹائپ کی آپ انہرڈی مان لیں انہرڈی کا بھی ایک سمائے ہوتا آپ کوئی مسائل سکھیں تو اس کی ایک سیوہ ہوتی وہ وہاں تک جا کر پھر آگے نہیں جا سکتی وہ گر جائے گی اور ختم ہو جائے گی تو ایسے ہی نارائن استر سمائے پھو گیا اور جو پوری سینہ تھی پانڈاو سینہ وہ پوری بچ گئی کہنے کا تات پر یہ ہے کورونا مائرس بھی نارائن استر کے سمائے ہی ہے لیکن یہ بھی ایک سمائے لے کر آیا ہے اس سمائے پر اس کا گھرے لو پائے ساری دنیا آپ کو بتا رہی ہے گھر میں رہی ہے ہاتھوں کو ساف کر کریئے ساف سفائی پر دھیان دیجئے سینٹائز کیجئے لوگوں سے ڈسٹینز بنائیے دوری رکھئے گھر میں بھی بات کرتے ہوئے سبی سے کم سے کم ایک دو بیٹر کا دوری رکھیں باسک کا پریوک کریں یا مو پر ہاتھ رکھ کر بات کریں خانستے سمائے تو بلکل بھی مو کو کھالی نہ چھوڑیں اس کو برابعہ ڈھکیں ہاتھ سے یا کسی اور طریقے سے تو ان کو چیزوں کا دھیان دکھ کر آپ بھی آسانی سے اس کرونا وائرس سے سرکچت رہ سکتے ہیں اور سبی کے سبی آپ کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں یہی سب سے بڑا گھرے لون اس کا ہے کیا گھر میں رہیں سرکچت رہیں اور اس آپدہ کو نکل جانے دے دشتر طور پر نکل جائے گی گھوڑا ہے نہیں بڑی سے بڑی آپدہ یہ جو منوستہ ہے منوطہ ہے اس نے بہت دیکھیئے کئی بار مٹی ہے پھر سے بڑی ہے کوئی بسے سمجھ چاہ رہی ہے گبی ہے یہ بات صحیح ہے لیکن یدی آپ سمجھ سے پوری حمد سے بہت دوری سے کام لیتے ہیں صرف گھر میں رہنا ابھی یہی بہت دوری ہے یہ ایک سمجھ تو یہ کام عورتوں کا مانا جاتا تھا اسٹریوں کا مانا جاتا تھا کہ اسٹری گھر میں رہتی اور آدمی باہر بورچوں پڑ جاتا ہے آج کے سمجھ میں یہ بہت دوری آدمی کو دکھانا ہے عورتیں تو دکھائی لے گی وہ تو پہلے سے ہی رتی آئی ہے ابھی آپ کو تھم لائے گھر میں رکھنا ہے بس یہ ہے اس کا سب سے بڑا گھرے لونس کا ہے اس کو اپنا لیجئے کچھ دن کی بات ہے کرونا جیسا ہماری مہاستر بھی پوری طریقے سے سواپت ہو جائے گا اس کا نام و نسان مٹی آئے گا یہ سب سے بڑے گھرے لونس کا ہے اس کا اپیوک خود بھی کریں اور پریوک کریں کسی اور افواق کو بلکل نہ مانے یہ ماندے یوگ مسائد نہیں ہے جو سب کہہ رہے ہیں ساری دوریاں کہہ رہی ہیں اس کو سبی کار کریں گھر میں رہیں صفائی رکھیں آپ نسچت طور پر اس سمسجہ سے بکت ہو جائیں گے نکل جائیں گے جیت جائیں گے تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دندیباد اچھا لگا ہو تو لائک کریں اچھا دہی بھی لگا ہو تو بھی لائک ہی کریں اس کو یہ لائک کرنے یوگ کی ہے بہت بہت دندیباد آپ سبی کا